السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں ہوں آفرین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو آج میں لے کر آئی ہوں یہ سب ونٹر کی شاپنگ میں نے اپنے بیٹے کی کی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ جو نیو مومز ہیں انہیں آئیڈیا مل جائے کہ کس طرح سے انہیں شاپنگ کرنی ہے تو اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا میرا چینل ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو تو یہاں میں نے سب سے پہلے لیا ہے یہ اس طرح اون کی بنی ہوئی ایک اندر پہنانے والی شرٹ ہے اور یہ بہت زیادہ سوف مٹریل کی اور سٹریچیبل ہے اور یہ بالکل بھی چپتی نہیں ہے بچوں کو تو یہ میں نے اندر کپڑوں کے اندر پہنانے کے لیے لیا ہے تاکہ بچوں کا جو سینہ ہے وہ ڈھکا رہتا ہے تو اس سے انہیں ٹھنڈ وغیرہ نہیں لگتی اور ہم سرجیوں میں ظاہر ہے فل سلفز کے کپڑے پہنا رہے ہوتے ہیں تو اس لیے یہ ہاف سلفز کی ہے گلہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا اس طرح سے اچھا جو ہم ہائنک وغیرہ لیتے ہیں نا ایک تو وہ بچے پہنتے نہیں ہیں ہائنک بہت مشکل سے پہنانا اتارنا ہوتا ہے اسے اور دوسری بات وہ بچے اس میں گھبراب ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا جو پوری گردن ہے وہ بند ہو جاتی ہے تو اس طرح کے کپڑوں کے نیچے پہنانے والے اس لیے لے آئے میں نے تاکہ اس کے اوپر سے کپڑے چینج کر دیا جائیں اور اندر یہ رہے تو اس سے اس کا سینہ جو ہے بچے کا بلکل سیف رہے اور تھن وغیرہ سردی نہ لگے دوسری چیز میں نے لیے ہے یہ بہت کیوٹ سا کیپ ہے ویلویٹ کا ہے یہ اندر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا مٹیریل بہت زیادہ سوفٹ ہے اور اگر آپ کا بچہ بڑا ہو جائے تو آپ اسے ایسے کھول کے پہنا سکتے ہیں اور اگر بھی چھوٹا ہے بچہ تو آپ اسے فول کر کے پہنا سکتے ہیں مطلب یہ کافی سال آپ کا چل جائے گا اور یہ کیوٹ سے دو کان دیئے میں اچھا بیچ میں بھی تھا ایک کان اور جو سائیڈوں پر اس طرح سے ہوتا ہے نا باندھنے والا وہ والا کیپ بھی تھا لیکن میں نے وہ نہیں لیا میں نے اس طرح کا لیا یہ دو کان والا اس سے بچے کا جو لک ہے نا پہن کے بہت زیادہ کیوٹ لگتا ہے بیر لگتا ہے بچہ بہت کیوٹ سا تو اس لیے میں نے یہ والا سلیکٹ کیا ہے لیتائن بیبی کے لیے نیکس اس کے بعد میں نے لیا ہے گلوز اور یہ گلوز آپ کو پتا ہے یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں سردیوں میں تاکہ بچوں کو ہاتھ وغیرہ پر سردی نہ لگے سیف رہیں ویسے تو کوشش ہوتی ہے سردیوں میں کمی بہار نکلا جائے لیکن اگر کبھی نکلا جائے تو پورا انہیں پہنا کے ہر چیز نکلی جائے تاکہ انہیں تھرڈ نزلہ وغیرہ نہ ہو اس کے بعد میں نے لیا ہے یہاں پہ بہت کلر فل سے ڈیفرنٹ ساکس لیا ہے تاکہ میں اسے یہ ویئر کروا سکوں اور یہ اس طرح سے تین ایک ڈیزائن کے ہیں اور باقی یہ دو ہیں اور یہ ہر طرح کے کپڑوں پہ چل جاتے ہیں کلر فل سے تو یہ میں نے ساکس لیا ہے اب آ رہی ہے ڈریسز کی جو میں نے ڈریسز لیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو ایک ڈریس یہ ہے اس کا اوورال لک جو ہے وہ یہ ہے اس طرح سے یہ سوائٹر ڈریس ہے اور بہت ہی کیوٹ سا اچھے مٹیریل پہ بنا ہوا ہے اس کا اوورال لک یہ ہے پھر میں آپ لوگوں کو اس کو قریب سے دکھاتی ہوں یہ ہے اس کا قریب سے لک سامنے فرنٹ اوپن اس کی زب دی ہوئی ہے اور یہ سوائٹر سٹائل ڈریس ہے اچھا ایک ڈریسز آتے ہیں آپ نے مارکٹ میں دیکھے ہوں گے ان کے بنے ہوئے جو ہاتھ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ جو ہے نا یہ مشین کی بنائی ہے اور یہ پورا جو ہے سوائٹر ڈریس ہے مشین کی بنائی ہوئی ہوئی ہے یہ اور یہ جو ہے نا آپ اسے پہنا سکتے ہیں جینز کے ساتھ بھی پہنا سکتے ہیں آپ بلیک یا بلو اور ویسے تو اس کا میچنگ کا نا نے ٹراؤزر بھی دیا ہوئے جو کہ مشین کی بنائی کا فل میچنگ اس کا ٹراؤزر ہے اور لاسٹک بھی اس طرح سے نا نے یہ دیا ہوئے تو یہ ڈریس مجھے بہت اچھا لگا ایک تو سٹائلش بھی ہے اور گرم سوٹ ہے اور بہت اچھا لک آئے گا اس سے بچے کا پہن کے تو ایک ڈریس میں نے یہ لیا ہے اپنے بیٹے کے لئے بہت ہی سوفٹ ہے یہ اچھا نیکس ڈریس میں نے یہ لیا ہے اس طرح سے ہے یہ پھر میں آپ لوگوں کو اسے قریب سے ڈیٹیل میں دکھاتی ہوں اور یہ بھی بہت زیادہ سوفٹ مٹیریل پہ بنہ ہوئے ظاہر ہے وینٹر کے ڈریس سارے ہی بچوں کے جو ہے نا بہت کیوٹ اور سوفٹ مٹیریل پہ بنے ہوتے ہیں اور ہر ڈریس ہی دل چاہتا ہے دیکھ کے کہ یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو تو نیکسٹ یہ جو ہے نا ڈریس میں کمپلیٹ آپ کو قریب سے دکھاتی ہوں اس طرح سے ہے یہ دیا ہوا ہے اور یہ ہوڈی سٹائل ہے اور مسترٹ کلر میں بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے یہ سردیوں میں ڈارک کلر بہت اچھے لگتے ہیں اور فول سلیوز ہے ظاہر ہے سردیوں کا ڈریس ہے تو فول سلیوز دیئے بھی ہے اور بہت زیادہ سوفٹ مٹیریل کا ہے قریب سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی کی میچنگ کا نا نے دیا ہوا ہے ڈراؤزر اور یہ ڈریس بھی بہت اچھا ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں نیکسٹ ڈریس یہ ہے اوورال لک اس ڈریس کا یہ بھی بہت ہی کیوٹ ڈریس ہے اور ویلویٹ کا ہے سردیوں کے لحاظ سے اس کا کلر جو ہے روائل بلو بہت زیادہ اچھا کلر ہے اور یہ پورا ویلویٹ کا ڈریس ہے قریب سے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں تو یہ بھی انہوں نے دیا ہوا ہے ہوڈی سٹائل ڈریس ہے یہ پورا اور گرم سوٹ ہے اور بچوں کے اوپر اس طرح کے ڈریسے سردیوں میں بہت اچھے لگتے ہیں تو یہ ہوڈی سٹائل دیا ہوا ہے اور اس طرح سے یہ انہوں نے اس کا جو کلر ہے بہت اچھا روائل بلو ہے اور فرنٹ اوپن اس طرح سے انہوں نے دیا ہوا ہے یہ اور بیک اس کی پلین ہے بلکل ویلویٹ کی اور فرنٹ پہ یہ دو پوکٹ سیوی ہیں انہوں نے فل سلیوز ہیں اور یہ اس کا انہوں نے ٹراؤدر دیا ہوا ہے لائننگ کا ہے اور یہ بھی ویلویٹ کا ہے لاسٹک ڈیلی ہوئی ہے یہ بھی بہت اچھا ڈریس ہے اب باری ہے نیکس ڈریس کی یہ بھی بہت ہی کیوٹ سا زبردست ڈریس ہے اس کے ساتھ ہے گری کلر کی پینٹ اس کا اوورال لک ہے پھر میں آپ لوگوں کو اس کو قریب سے دکھاؤں گی اور پنک کلر کی اس کی شرٹ ہے فل سلیفز کی اور بہت زیادہ اچھے مٹیریل سوف مٹیریل پہ بنا ہوا ہے یہ ہے اس کا قریب سے لک انہوں نے ریڈ اینڈ بلیک چیک کپڑے پہ ٹائے بنائی ہوئی ہے ٹائے جیسا لک دیا ہوا جیسے ٹائے پہنا ہوا ہے بچوں نے فل سلیفز ہیں اس کی اور یہ ٹائے ہے راؤن نیک کے ساتھ اور سائیڈ پہ انہوں نے یہ گیلس کا لک دیا ہوا ہے جیسے بچوں نے گیلس پہنا ہوا ایسے لگ رہا ہے اور بیک اس کی ایسے پلین ہے مکے ماؤس بنے ہوئے اس پہ یہ ہے اس کی شرٹ اور یہ ہے اس کی میچنگ کی پینٹ اور یہ لاسٹک ڈلیوئی ہے اچھا جب بھی آپ لوگ بچے کے لیے پینٹ لیں تو ہمیشہ لاسٹک میں ہی لیا کریں وہ پہنانے میں بہت ایسانی ہوتی ہے بیلٹ سے بچے بہت زیادہ ایریٹیٹ ہوتے ہیں وہ بچے بیلٹ پہنتے بھی نہیں ہیں یہ گری کرر کی پینٹ ہے سمپل آپ کسی اور شرٹ کے ساتھ بھی اسے ویر کروا سکتے ہیں یہ اوورال اس کا لک ہے اب کر لیے دیں نیکس ٹریکس کی بات یہ بھی ہے فول سلیوز میں اور پیچ اینڈ گری کے کنٹراسٹ میں ہے اور یہ اس کے قریب سے لک دیکھ لیں ایسے کارٹونز بنے ہوئے اور یہ بہت ہی سوف مٹیریر پہ ہے اور راؤنڈ نیک ہے فول سلیوز ہیں پیچھ یہاں پہ انہوں نے ایسے فرنٹ پہ دیا ہوا ہے سلیوز کے یہ اس کا بیک ہے اور یہ آگیا اس کا ٹراؤزر جو کہ ہے پیچھ کارر میں لاسٹک دیا ہوا ہے اور اس طرح سے گریہ کا پرائن آنے نیچے لگایا ہوا ہے یہ بھی بہت اچھا ڈریس ہے سردیوں کے لحاظ سے یہ ہے اس کا اوورال لک اب کرتے ہیں نیکس ڈریس کی بات تو یہ ہے فول سلیوز میں اگین ظاہر سردیوں کا ہے اور پجام ہے اور یلو اور گری کے کنٹراس میں ہے یہ اس کا اوورال لک ہے پھر میں آپ کو اسے قریب سے دکھاتی ہوں اس پہ اس طرح سے ہیپی فیملی لکھا ہوا ہے اور بیر بنے ہوئے بہت ہی سوفٹ پٹیریل پہ ہے یہ بھی اور بیک اس کا ایسے پلین ہے اس کی سلیوز آگئیں اور یہ اس کا پجامہ ہے یہ بھی بہت ہی اچھا ریس ہے اوورال لکس کا یہ ہے آنے والے دنوں میں بہت ہی اچھی اچھی ویڈیوز آنے والی ہیں میں نے اپنے بیٹے کی کی تھی برڈے سیلیبریٹ تو اس کی تیاری سے لے کے اور برڈے ڈیکوریشن اور گفٹ اوپننگ سب کی ویڈیوز آنے والی ہیں تو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور لائک کر دیجئے ویڈیو کو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو نیکس ڈرس کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی ہے اورنج کلر میں اور فول سلیفز کے ساتھ ہے یہ بھی اور یہ بھی پجامے والا سوٹا ہے کیونکہ ظاہر ہے ہم لوگ ونٹرز میں بچوں کو پجامے والا ڈریس اور فول سلیفز بناتے ہیں تو سب مارکیٹ میں جو ہے نا اسی طرح کے ڈریسز آئے ہیں تو یہ اس کا اوورال لک ہے فول سلیفز اور پجامہ اور راؤنڈ نیک کے ساتھ اور یہ پورا ڈریس ہے تو یہ ہو گئی میری کمپلیٹ ونٹرز کی شاپنگ تو اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا میری ویڈیو کو چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے چینل اور شیئر کیجئے گا میری ویڈیو جنہیں ضرورت ہے اس طرح کی ویڈیوز کی جو نیو موم ہے اور جنہیں آئیڈیا نہیں ہے کہ انہیں کس طرح سے شاپنگ کرنی چاہیے تو یہ ساری شاپنگ تھی اگر آپ لوگ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ملوں گے اپنی نیکس ویڈیو میں چینل کو کریے سبسکرائب لائک کر دیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے تو جب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ